ہائی ویبرس کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں تو دیکھیں کون بیٹھا ہوئے ہمارے ساتھ ہائی فرانڈ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں تو آج آپ کو بتا ہے آج کیا دن ہے سب کو پتا ہوگا یاد بھی ہوگا کیونکہ آپ لوگوں کے لیے بھی اور ہم لوگوں کے لیے بھی جمعہ تو خاص ہوتا ہے اور ہمارا روزوں میں تو خاص طور سے خاص ہے تو اس لیے یہ آئی ہیں باجی یہاں چرچ جانے کے لیے اور چرچ ہم واقعی جاتے ہیں یہ بات نہیں کہ روزے نہیں روزے ہیں ہمارے اور ابھی کچھ دنوں کے بعد ہماری عید بھی آنے والی ہے اور عید ہم سیلیبریٹ کریں گے اور آپ کو ضرور آپ سے شیئر کریں گے تو آج بیوز ہمیں دکھانے والی ہے مسیرت باجی کچھ کچھ مطلب کیا کرنے والے ہو آپ شکیلہ بھاوی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی مرچوں کا اچار بنانا ویسے تو میں یہ دیکھیں بہت سی گرین مرچے لے کے بیٹھی ہوئے کتنی اچھی لگ رہا ہے نا کلر مرچے اچھی لگ رہی ہیں کلر بھی اچھا لگ رہا ہے میرا کہنے کا یہ مطلب ہے دیکھیں تو بیوز دیکھیں مکھیاں بھی آگے پیچھے گھوم رہی ہیں مکھیوں کا بندہ کچھ کریں تو آج ہمیں یہ بتائیں گی کہ مرچوں کا اچار کیسے ڈالتا ہے آپ نے کس سے سیکھا تھا شکیلہ بھاوی میں نے اپنی امی سے سیکھا میری ساس اچار بہت اچھا ڈالتی ہم ویسے دوسری چیزوں کا بھی ڈالتی ہیں لیکن مرچوں کا زیادہ اچھا لگتا ہے مطلب مجھے بھی اچھا لگتا ہے ہم لوگوں سب کو اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں مرچے لے بیٹھنے اس کے ڈوبٹے کے ساتھ کلر میچ ہو رہا ہے کوئی بات نہیں ہماری امی بھر پہ نہیں تو برنا امی بیٹھ کے بنا لوگوں کو بتا دیں تو میں ابھی آئی ہوں بھابی نے بولا کہ آپ یہ اچار کا بتا دو تاکہ سبہ کے وقت ہم لوگ کھا سکے تو یہ فڑا فڑ سے ریسپی بننے والی میں وہ اچار ڈال رہی بھی دوسرا نہیں ڈال رہی اچار جو پڑا رہے کافی ہفتے تو پھر پکتا تیل کے اندر پھر استعمال کیا جھ کھانے کے لیے تو ہم لوگ اس لئے سہین میں آج بیٹھے ہیں مکھیوں میں کہ ہماری لائٹ چلی گئی تو ان مکھیوں کا کچھ علاج کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ اپنے کام سے اس کو اچھے طریقے سے کرتے بھی رہیں گے اور آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ ہم کیا کرنے والے ہیں تو ابھی میں ان کے اندر فیلنگ کروں گی نمک کی اور حلدی کی ان کو آپ نے کٹ لگا کے رکھیں ان کو میں نے کٹ لگا کے رکھا ہے پہلے مددہ بھی انہوں نے بھوکے سکا دی تھی اس کے بعد انہوں نے کٹ لگایا اور ابھی میرا بیٹا رو رہا تھا اس وجہ سے میں نے پہلے کٹ لگا لیا آپ کو دکھانا نہیں مجھے پڑا تو میں نے خود سے بھی فڑا فڑ سے کر لیا تو کوئی بھی لگا سکتا ہے بتا دیا تو ان کے اوپر میں لیمونی چھوڑ دوں گا میں نے اس کو بھی کٹ کر لیا خٹی خٹی اچھی لگیں گے اور پراٹے کے ساتھ تو اچھا لگتا ہے ہلدی اور نمک کرنے لگے فیل نہیں آنے نہیں آنے پیچھا لگا یہ نمک اور یہ ہلدی اب ان دھنک میں کر لوں گی میکس ٹھیک ہو گیا دیسی کام بہت کرتی ہے یہ بھی بھئی ہاں بھئی جو ہاتھ سے کام کرے وہ زیادہ اچھاتا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں ہری مرچے ہیں یہ دیکھیں جب میری ساتھ گھر پر بناتی رہے مرچے تو وہ صرف نمک فل کرتی ہے اور سارے دن کے لئے اس کو رکھ دیتی ہے تو ہم ان کو کتنی دیر رکھ سکتے ہیں ہم ان کو سارا دن رکھیں گے اچھا تو اس کے بعد پھر میں دیکھیں ہم ایک ایک کو لگا کے بعد میں دوسری پریٹ میں رکھتے جائیں گے تو ان کو میں پھر سارا دن رکھ کے پھر ان کو میں اوئل میں فرائی کر لوں گی اچھا ان کو آپ فرائی کرو گے یہ جھٹ پڑ بننے والی مرچی ہے تو ویورس تو یہ دیکھیں ویورس دو تین کو لگ چکا ہے مسالہ ہمارا تو یہ بہت اچھا اچار ہم لوگ گھر میں ہی زیادہ تر بناتی ہیں میری ساس اچار تو آج یہ آئی تھی تو یہ کہتی میں بھی ذرا بتا دوں کچھ لوگوں کو کیسے ہوتا ہے یہ مکھیوں کو اٹھاؤ دیکھیں ویورس اس کی بیبی اس کا بیبی جو ہے نا دونوں ہی اندر ہے اور رو رہے تھے تو وہ ہیں بیٹھے ہوئے اندر ابھی ہم آپ کو ملاتے ہیں ان کی بیبی سے آپ کو بتے کتنی کیوٹ ہے وہ تو یہ دیکھیں ویورس کتنی جلدی اور کتنی فاسٹ انہوں نے کر لیا یہ کیسے آپ نے اتنی جلدی کر لیا ادھر دیکھ کے بیری طرح بچے رو رہے ہیں پھر دل کرتا ان کو پکڑ ہو جا وہ رو رہے ہو تو مجھے کوئی کام نہیں ہے میں نے پٹا پٹ سے یہ کر لیا تو اب میں نا میں نے کچھ مرچیں جو میں اپنے گھر سے لے کیا ہی تھی ایسے بنی ہوئی میں نے رات کو ان کو حلدی اور نمک لگا لیا تھا تو ابھی جو مرچوں کو میں نے بھرا ہے نا وہ میں نے رکھ دیا اور یہ جو رات والے ان کو میں فرائی کرنے والی ہوں مطلب ان کو بھی ہم نے ان کو بھی ہم نے بھرا جیسے ہم نے آپ کو دکھایا ہے یہ بھی سیم وہ ہی ہے حلدی اور نمک ایسے تو میری اچار ڈالتی ہے دیکھیں گھر پہ تو ایسے گھر پہ نہیں ہیں یہ دیکھیں یہ ہم لوگوں نے گھر پہ ڈالیا ہے دیکھیں یہ مکس ہے اور کتنا اچھا ہے دیکھیں اگر آپ کو ہمارا اچار یہ ڈالا ہوا پسند آئے تو کمٹس میں ضرور بتائیے گا تو اس کے بعد مرچوں کا دکھاتے ہیں وہ بھی ہم لوگوں نے کیسے ڈالی ہیں ابھی ہم ان کا کیا کریں گے ابھی ان کو اوئل میں فرائی کر لوں گی میں اچھا تو یہ اچھی ہو جائیں گی ٹھیک ہے کھانے میں بھی اچھی ہو جائیں گی تو پرانٹھے کے ساتھ جب صبح کو گرمیاں میں کھائیں تو اچھی تو فرینڈ یہ دیکھیں میں ان کو فرائی کرنے لگے میں نے اوئل کو گرم ہونے پر رکھ دیا تھا تو اب ان کو میں فرائی کر رہی ہم یہ تو بہت اچھی مرچے ہو جائیں گی جب آپ پرانٹھوں کو صبح مجھے یاد کرنا اور آپ لوگ کمیٹنے ضرور بتائی گا کہ آپ کو مسارت کا چار ڈالا ہوا کیسا لگا اور مرچوں کا تو سب سے زیادہ یہ اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں گے دیکھیں گے دیکھیں گے کتنی اچھی مرچیں فرائی ہو رہی ہیں یہ کلر بھی چینچ ہو رہا ہے یہ بہت اچھی لگیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں دیکھنے میں تو بہت اچھی لگ رہی ہیں اور یہ تو کھائیں گے تو مزہ آئے گا یا پتا چلے گا جب آپ پرانٹھیں سکتا ہوگی تو مجھے بتانے ہاں ویسے یہ تو شام کو تلی جائیں گی بادی بس ہے تو مجھ سے چھوٹی میں اس کا نام لیکن میں بادی سے بہت اچھا بہت اچھا نہیں لگتا ویڈیو میں نام بار بار لینا دیکھیں 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 ملک میں نے چھلا بند کر دیا اب ان کا میں نکال لیا ہے بس ہمیں اسے کتنی دیر فرائی کرنا ہے ایک چھو دو منٹ ہیا پانچ منٹ کر رہا ہے دو منٹ اور اس کے بعد ہم یہ دیکھیں اس کو نکال لیں گے میں نے ان کو براؤن نہیں اتنا کیا بہت زیادہ نہیں ان کو پکانا یہ دیکھیں بہت زیادہ نہیں آج کی ہماری بہت اچھی ڈش تیار ہے دیکھیں یہ دیکھیں اس کا مسالہ بھی ہم اسی کے ساتھ اچار میں اندر ڈالیں گے اور بہت اچھا جو ہم نے پہلے آپ کو دکھایا گھر میں ڈالاو اچار اسی کے اندر ہم ان کو مکس کریں گے باہر کٹا مسالہ ملکہ ملکہ یہ مسالہ بھی میں نے اس کا نکال دیا آپ گھر کا مسالہ بناتے ہیں ہاں گھر کا اس بجے سے بناتی جب باہر سے چار لاکھے کھاتے ہیں تو گلہ بھی خراب ہو جاتا ہے تو سینہ میں سے کٹا کٹا اچھا لگتا ہے باہر یہ زیادہ بہتر مجھے یہ لگتا ہے یہ بہتر اس لئے کہ بچوں کے گلے سب سے زیادہ بات بچوں کی ہوتی ہے بھئی بچے تو پاپڑ کھا 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 بچوں کو باہر نکالنا عذاب ہے ہمارے لئے تو اس وقت ہم بچوں کو نہیں نکالیں چلیں دیکھیں ہماری ملچے جو کہ تیار ہو گئی ہیں اور بہت اچھی ہوئی ہیں اگر آپ لوگوں کو یہ پسند آئی ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا ان کے چینل کو لائک کیجئے سسکرائب کیجئے شکیلہ بھا جی کے نامسن کا چینل ہے نہیں سوٹ فیملی کے نامسن وہ تو میری آئی ڈی ہے نا اسٹرگرام کی تو ان کی انسٹرگرام کو میں نے نام لے لیا سوٹ فیملی کی نامسن کا چینل ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو ان سے رابطہ کرنا ہو تو آپ ان سے پوچھ لئے مجھ سے پوچھ لئے گا وہ میں نے آپ کو بتا دیا تو چلیں پھر ویورس ملتے ہم آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تب کے لئے اللہ حافظ ٹھیک ہے ملتے ہی